یوکرین اور روس کے بیچ چل رہے ید میں اب بھارتی سٹوڈنٹ کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں یہاں لگاتار ہو رہی بمباری میں بھارتی سٹوڈنٹ ڈرے ہوئے ہیں دہشت ایسی فیل گئی ہے کہ وہ بنکر سے باہر نکلنے کی بھی سوچ رہے ہیں جو سٹوڈنٹ بارڈر پر فسے ہیں وہ ویڈیو جاری کر رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں وہ بھارت سرکار اور ایمبیسی سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں ایسا ہی ایک انڈین سٹوڈنٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس کا نام سیجل پارک ہے وہ لڑکی رو رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ وہ بلکل بھی سیف نہیں ہے ایسے ہی ہم نے اور بھی ویڈیوز دیکھے جس میں بھارتی چھاتر چھاترہیں ویڈیوز بنا کر بھارت سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں وہ ابھی بھی مدد کی امید لگائے بیٹھی ہیں کہ بھارت سرکار ان کی جرور مدد کریں گے سیجل نے یہ ویڈیو سومبار دوپیر کے شام شیئر کیا تھا وہ روتے ہوئے وہاں کے حالات بتا رہی تھی اس کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی ہلپ نہیں کر رہا ایمبیسی کو بھی کال کیا گیا کوئی رسپونس نہیں مل رہا شیجل پارک بتا رہی ہے کہ وہاں لگاتار بمباری ہو رہی ہے دن بھر بنکر میں رہتے ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے ہم لوگ بلکل سیف نہیں ہیں اتنا ہی نئی سیجل نے بتایا کہ یوکرین میں حالت بہت خراب ہیں بارڈر پر جو سٹوڈنٹ ہے انہیں پیٹا جا رہا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سٹوڈنٹ کو گن پوائنٹ پر رکھا جا رہا ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سرکار سے اپیل کرے کہ ہمیں یہاں سے جل سے جل نکالا جائے سٹوڈنٹ